موسیقی بوئیس آف امریکہ کے واشنگن سٹوڈیو سے میں ہوں ساکب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان کیا امریکی وزیر خارجہ شمالی کوریا پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں امریکی صدر کا تو یہی کہنا ہے لیکن شمالی کوریا کے جوہری ازائم روکنے کا اور کیا راستہ ہے اس پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے شروع کرتے ہیں ویو 360 امریکہ میں ماس شوٹنگ کا ایک اور واقعہ تازہ ترین اپ ڈیٹس نوجوانوں کو انتہا پسندی سے دور کیسے رکھا جائے اور ونی کے ہاتھوں اپنا بچپن کھو دینے والی فتح خاتون آج کیسے امید کی کرن بن گئی ہے میں دلوں میں زندہ رہنا چاہتی ہوں میری ایک آج ذہنہ آپی لے اپنے تمام بچوں گے شروع کریں گے امریکی ریاست نوارہ کے شہر لاس ویگس میں ہونے والی میس شوٹنگ سے جسے امریکی تاریخ میں بڑے پیمانے پر ہونے والی بدترین شوٹنگ قرار دیا جا رہا ہے اب تک ملنے والی اطلاعات کے مطابق کم از کم پچاس افراد ہلاک اور دو سو سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں پولیس کے مطابق حملہ آور نے لاس ویگس کی مشہور اور مصروف علاقے دس ٹرپ پر واقعے ایک ہوتیل کی بتیسویں منزل سے سڑک پار ہونے والے کانسٹ پر کے لیے جو لوگ جمع ہوئے تھے ان پر اچانک فائرنگ شروع کر دی پولیس حملہ آور کو ہلاک کر چکی ہے جس کی شناخ 64 سالہ سٹیون پیڈک کے طور پر کی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آورا لاس ویگس کا ہی رہائشی تھا اور اس کے بیک گراؤنڈ اور فائرنگ کی وجہ جاننے کے لیے تفتیش اس وقت جاری ہے ہمارے ساتھ ہی رانی ڈنکن اس وقت لاس ویگس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو وہاں ویکیشن کے لیے چھٹیاں منانے کے لیے گئے تھا اور یہ واقعہ ہو گیا رانی یور دیر آن اویکیشن what happened what did you see رانی بتا رہے ہیں کرنے وہاں پہ لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا لوگ بہت پریشان تھے کیونکہ امریکی تاریخ کی یہ بدترین شوٹنگ ہوئی ہے تو جس پر یہ واقعہ ہوا لوگوں کا رد عمل بہت ہی پریشان کن تھا رانی the authorities have killed the suspect and more information is coming out about him what are they now looking for what are the authorities doing they're still looking for the motive they want to know something about the background of the individual of course he was with one individual a female who has been identified at this particular time police want to make sure that they find out as much as they want to know now they've got to be good to this person because it's simple fact they need information they want to know why what was the motive this was a 60 plus year old man who committed this tragic tragic series of deaths so اس وقت پولیس وجہ سب سے بڑی جو چیز پولیس جاننا چاہ رہی ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ وجہ کیا تھی ایک شخص جو 64 سال کا ہے اس نے کیوں بندوق اٹھائی اور اس طرح لوگوں کے اوپر فائرنگ شروع کر دی اور دوسری جو development ہے وہ یہ ہے کہ خاتون کو جو اس کی ساتھی بتائی جا رہی ہے پولیس نے گرفتار کیا لیکن ابھی یہ بھی بتا کرنا ہے کہ کیا وہ اس وقت ہوتیل میں اس کے ساتھ اسی واقعے کے لیے موجود تھی یا کسی اور وجہ سے ان کی ملاقات ہوئی تسٹرپ as we know is a very lively area it's a tourist hot spot of las vegas what is the atmosphere there like right now they say a picture says a thousand words we're at right now north las vegas boulevard in harman normally even at five o'clock in the morning this part of las vegas is really lit up and if you can look behind me it is the mandalay bay behind me you will see some flashing lights no they're not the flashing lights that are coming from the casinos and hotels those are still police cars still part of this investigation that is ongoing so this city has come down i can tell you when i left my hotel room there were people in the lobby just wanting to get home when i got into the hotel last night there was a young lady and i didn't at the time know exactly what had transpired sir but she was crying she said i simply just want to go home a lot of people here total chaos but they're safe right now at least that's what is happening in las vegas so ronan نے ہمیں بتایا کہ وہ علاقہ جو ہر وقت ٹورس سے بھرا رہتا ہے جہاں پہ ہر وقت روشنیاں رہتی ہیں وہ اس وقت سنسان پڑا ہے روشنیاں ہیں تو لیکن ہوتیلز کی نہیں پولیس کی گاڑیوں کی ہیں اور لوگوں کا کوشش ہے کہ وہ اس علاقے سے نکل سکیں لوگ افسردہ ہیں پریشان ہیں لیکن بہرحال اس وقت محفوظ ضرور ہیں کیونکہ ہر طرف پولیس ہے اور تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے رانی تینکیو ویری مچ فور اس اپ ڈیٹ سٹے سیف تینکیو سیر اور پاکستان کی بری فوج کے سبرا جنرل کمر جاوید باجوا اپنے ایک اہم دور پر اغوانستان پہنچے اور انہیں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی امریکہ کی نئی افغان پالیسی میں بھارت کے اہم کردار کی تجویز پر پاکستان میں شدید تحفظات پائے جاتے ہیں تو افغان کی عادت پاکستان اور بھارت سے اپنے تعلقات میں توازن پیدا کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں وائس اف امریکہ کے کابن میں نمائندے ممتاز باہر سے ممتاز اس ملاقات میں افغان امن کے لیے پاک افغان تعامن سے متعلق کیا کوئی اہم پیشرفت ہوئی جی جیسے آپ نے کہا جنرل قمر جاوید باجوا کابل آیا اور یہاں افغان صدر محمد اشرف غنی کی ساتھ ملاقات کی تو دونوں جانب بڑے خوشبین تھے کہ دونوں ملک کی حکومت پاسٹ کو نہ دیکھے اور فیوچر کے لیے سوچے اور دونوں ملکوں کے بیچ یہ جو تعلقات ہے اس کو آگے بڑھائے اور بیسیکلی سیکیوریٹی کی معاملے میں جہاں بہت افغانستان پاکستان کو بلیم کرتے افغان حکومت نے خوشبینی دکھایا ہے کہ پاکستان اس بار اچھے عمل کری گی بلکل اچھا یہ بتائیے باہر جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی صدر ٹرمپ کی جو پالیسی میں بھارت کو ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا افغانستان کا ایک وفد تجارتی وفد بھارت بھی گیا تو افغان حکومت اس وقت پاکستان اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بیلنس کرنے کے بارے میں کیا اقدامات کر رہی ہے کیسے وہ ان تعلقات میں توازن پیدا کر سکتی ہے جیسے سیو عبداللہ انڈیا گیا ہے وہاں ایک اقتصادی ایشو کی ریلیٹڈ ایشو ہے وہ گیا ہے انڈیا تو افغان حکومت اس طرح ریلیشنشپ پاکستان کے ساتھ بھی چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ وہ اپنے اقتصادی ریلیشن بڑھا دے اور یہ جو منافع لوگ یا حکومتیں ان سیکیوریٹی میں اپنے منافع دونتے افغان حکومت تاقید کرتے کہ ایسے اگر اقتصادی ریلیشنشپ سے ہمیں جو منافع ملتا ہے تو کسی دوسری جگہ میں نہیں ملتا ہے بلکل تو آپ چاہ رہے ہیں کہ جیسے بھارت کے ساتھ کوئی اقتصادی تعلقات بڑھ رہے ہیں اس طرح پاکستان کے ساتھ بھی بڑھیں تو میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتیں ایک دوسرے پر الزامات آئیت کرتے رہی ہیں دونوں طرح سے اس کی ترتیب بھی ہوتی رہی ہے تو افغان عوام اور میڈیا خطے کے کس ملک کو زیادہ باعتماد پارٹنر سمجھتا ہے ابھی تک بھی عام سوچ جو ہے نا وہ انڈیا کی طرف بہت ہے اور انڈیا نے یہاں بہت انویسمنٹ کیا ہے کئی جگہوں پہ ڈیم بنایا ہے اس نے اور اسی طرح وہ جو افغان لوگ جو چاہتے جو مانگ ہے اور ڈیمانڈ ہے افغان لوگوں کا اس نے وہاں پر بہت انویسمنٹ کیا ہے اور توجہ کیا ہے اگر پاکستان بھی اسی طرح جو افغان لوگ چاہتے وہ انویسمنٹ کرے اور توجہ دے تو عام سوچ افغان لوگوں کا بیلنس ہوگا جیسے اب انڈیا کے ساتھ ممتاز جیسے کہ آپ نے کہا کہ بھارت اگر سرمایہ کاری کر رہا ہے افغانستان میں تو پاکستان کو بھی چاہیے اگرچہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے تعاون کی پیشکش کی ہے لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ عوام اور میڈیا یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان سرمایہ کاری کرے تو تعلقات مزید بقت ہوں گے تینکیو ممتاز فور یور ٹائم پاک افغان خطہ ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک جب دہشتگردی یا پرتشدد واقعات کی رپورٹ سامنے آتی ہیں تو اکثر ہی ان میں نوجوان ملوث پا جاتے ہیں اس لئے ماہرین کے نزدیک نوجوان ہی پرتشدد انتہا پسندی کی خلاف ایک قوت بھی بن سکتے ہیں ماہرین کی نظر میں امن کے لیے نوجوان کس طرح موثر کردار ادا کر سکتے ہیں بتا رہی ہیں نیلوفر مغل ماہرین کے مطابق دہشتگردی کی جنگ میں امریکہ کے شراکتدار ملک پاکستان اور افغانستان میں نوجوان دہشتگرد گروپوں کے نشانے پر ہیں ان کا ٹارگٹ پڑے لکھے نوجوان ہیں جن کی برین واشنگ ہو رہی ہے وہ طالبان اور دائش جیسے گروپوں میں بھرتی ہو رہے ہیں محکم خارجہ کی جانب سے عالمی سطح پر نوجوانوں کے مسائل کے خصوصی مشیر اینڈی ریونز کہتے ہیں کہ اس خطے کی صورتحال چیلنج سے بھرپور ہے ہم وہاں پر بہت سے نوجوان لیڈروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان میں نوجوان خواتین اور مرد، سرگرم کارکن اور امنکار شامل ہیں جو ہر قسم کی انتہا پسندی اور دہشتگردی کے خلاف ان نوجوانوں کو متحرک کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور افغانستان اور پاکستان میں نوجوانوں کو ایک مصبت متبادل فراہم کر رہے ہیں دنیا بھر میں انتہا پسندی دہشتگردی اور تشدد اور کشیرگی کی وجہ سے اب تک لاکھوں لوگ ہلاک اور ریکارڈ تعداد میں دنیا کی آبادی بے گھر ہو چکی ہے ان سب مسائل کی وجہ سے ہر جگہ سب سے زیادہ نوجوان افراد ہی متاثر ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی انہیں قیام امن کی کوششوں میں کم ہی شامل کیا جاتا ہے ماہر ان کا کہنا ہے کہ اس کی زیادتر وجہ اعتماد کی کمی ہے نوجوان افراد اپنی کمیونٹیز میں مصبت تبدیلی اور امن کیلئے بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اگرچہ وہ اپنے معاشرے میں بہت سے مسائل، نائنصافی اور زیادتیوں کا سامنا کرتے ہیں وہ ملک میں امن اور سیکیروٹی لانے کا ایک بہتر انتخاب ہیں واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایک تنگ ٹینک یونائٹس سٹیٹس انسیچیوٹ آف پیس نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ پرتشدد کشیرگی ان ملکوں میں پائی جاتی ہے جہاں سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہے ان میں افغانستان، ایراک، شام، نائجیریا اور کئی دیگر ملک شامل ہیں امرانہ بوبا نائجیریا میں نوجوانوں کے لیے ایک فلاحی ادارہ چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ملک میں زیادہ سے زیادہ نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے عسکری تنظیموں کا حصہ بن رہے ہیں آپ کو ایسے ہزاروں نوجوان مل سکتے ہیں جن کے پاس تعلیم تو ہے لیکن ان کے پاس روزگار نہیں وہ حکومت سے ناراض ہیں ان میں مذہب کے حوالے سے عدم برداشت ہے ہم تعلیم و تربیت کے ذریعے انہیں بزنس کے ہنر سکھا کر خود مختار بنانے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں گزشتہ دس برسوں سے مشرق وستار شمالی کوریا کی ملکوں میں مسلمان نوجوانوں کے مسائل پر کام کر رہی ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ مذہب ایک اہم انصر ہے لہٰذا ہمیں کشیدہ علاقوں میں نوجوانوں اور مذہبی رہنماؤں کے درمیان رابطہ بڑھانا ہوگا تاکہ وہاں کمیونٹی کی سطح پر رجھانات اور روئیوں میں تبدیلی لائے جا سکے تذیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا بھر کی صورتحال پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس وقت پناہ گزینوں میں بھی ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے اس لیے کسی بھی ملک میں پناہ گزین اور جوانوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے اور انہیں مواقع فرہم کیے جائیں نیلو فرمغل اردو ویو اے واشنگٹن اور ہمارا ہفتہ وار سیگمنٹ بیڈن پاکستان کچھ دیر میں جسے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایسی خاتون سے جو خود بنی جیسی رسم کا شکار ہونے کے باوجود آج دوسروں کے زندگی آسان بنا رہی ہے اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں لاس ویگس میں ہونے والی شوٹنگز کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے علاوہ دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں بھی موجود ہیں اور شمالی کوریا کے معاملے پر امریکی صدر دانلڈ ٹرمپ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے کچھ ہی در میں لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے کچھ اہم خبروں کی جلد کیا ورلڈ بھی میکسکو میں 19 ستمبر کو آنے والے تباہ کن زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 361 ہو گئی ہے جن میں سے 220 ہلاکتیں میکسکو شہر میں ہوئیں دو ہفتے پہلے آنے والے زلزلے کے بعد سے ہلاکتوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے حکام کے مطابق کئی افراد ابھی تک لا پتا ہیں کینیڈا میں پولیس نے ایک سومالی شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس نے کل ایڈمنٹن کے علاقے میں ایک پولیس آفیسر کو گاڑی سے ٹکر مارنے کے بعد اس پر چھورے سے کئی وار کیے تھے پولیس کے مطابق ملزم کینیڈا میں پناہ کا درخواست گزار اور انتہا پسند نظریات کی وجہ سے پولیس کی نظر میں تھا سپین سے آزادی کے خواہاں علاقے کٹالونیا کی حکومت کے مطابق اتبار کے روز آزادی کے سوال پر کرائے جانے والے ریفرینڈم میں نوے فیصد کٹالن عوام نے آزادی کے حق میں ووڈ ڈالا ہے کٹالونیا کے صدر نے کہا ہے کہ اس ریفرینڈم سے کٹالونیا نے آزاد ہونے کا حق حاصل کر لیا ہے دوسری جانب سپین کے وزیر آزم نے ریفرینڈم کو غیر قانونی قرار دیا ہے نوبیل ایوارڈ کے لیے فیزیولوجی یا ٹپک کمیٹی نے سن 2017 کا میڈیسن کا نوبیل پرائز تین امریکی سائنسطانوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ ایوارڈ انسانی جسم کے اندر سرکیڈین ریدم نامی بیالوجیکل کوکس کے مولیککولر میکینزم پر ان تینوں سائنٹس کے کام پر دیا گیا ہے اس ویکنڈ پر امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن چین کے دورے پر تھے جہاں انہوں نے شمالی کوریا کی بڑھتی ہوئی جہاریت کو روکنے کے لیے چین کی قیادت سے بات چیت کی لیکن امریکہ کے سفیر آلہ ابھی چین سے روانہ ہی ہوئے تھے کہ صدر ٹرمپ نے کچھ ٹویٹس کی ٹویٹر پر اور اس میں لکھا کہ میں نے ہمارے بہت امدہ وزیر خارجہ سے کہا ہے کہ وہ لٹل راکٹ مین یعنی شمالی کوریا کے صدر سے مذاکرات کی کوششوں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اپنی توانائی بچائی ریکس ہم وہی کریں گے جو کرنا ضروری ہے اور پھر کہا کہ لٹل راکٹ مین کے ساتھ پچیس سال میں اچھا رویہ کبھی کام نہیں آیا تو اب کیسے آئے گا کلنٹن بوش اور اوباما ناکام رہے میں نہیں ہوں گا تو امریکی صدر کا اشارہ کس جانب ہے اور شمالی کوریا کے معاملے میں کامیابی کا مطلب کیا ہے پاکی پاکی پیشے کتا ہے ہماری طرح با لایمور با خبری دیوال دیکھ باکی قومت نہیں ہے سپسان جو دیوال دیوال میں انتظار دیوال پیشن جدا، چیز کتے ہیں، ایماری خود کے علاقہ ہے کہ وہ حکم ایک گرد کرنے دیوال دیوال میں روص راقا ہے شکری دیوال میں باکنید کرتا ہے ہمارے حکر ازمارشتے ہیں با سکسن جایبری ساتھ انجان بلا طلب دیوال میں میرے وہاں جدا ہے was to convey that he's being tough on the North Koreans but I think his move was counterproductive in the sense that it signaled to the world that the Trump administration is not all on the same page on how to approach this pressing security issue and also by showing the world that the United States or giving the impression that the United States is the first one to close the diplomatic door to diplomatic negotiations سو پٹریشا کہتی ہے کہ صدر ٹرمپ کی اس ٹویٹ سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے یہ تو بہت واضح نہیں ہے ہو سکتا ہے ان کی کوشش یہ ہو کہ وہ اس معاملے پر بہت تف نظر آئیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے صورتحال بہتر کی درخ نہیں جائے گی کیونکہ یہ کنفیوجن پیدا ہوگی کہ ایک تو صدر ٹرمپ نے اپنے ہی جو ڈیپلماتک ٹیم ہے اس کے اختامات کے خلاف جا کے بات کی ہے اور دوسری یہ بھی کہ اس طرح شاید یہ تاثر بھی ملے کہ امریکہ سفارتکاری کا دروازہ بند کرنے والا پہلا ملک ثابت ہوگا اس معاملے پر so when he says that the previous three presidents have failed but he won't what does a successful strategy look like in terms of north korea what does he have to do well you know i think ultimate success would be the denuclearization of north korea and i think the first step towards getting towards that success is going to require president trump to rally the powers of the region china south korea russia japan to stand on a united front and to send a message to pyongyang that they don't accept its nuclear status i think one place that would require diplomacy which he has said is a waste of time exactly so i think it's going to require diplomacy with china especially you know as you know china has been reluctant to squeeze north korea because of its fears of destabilizing the kim regime so what i think president trump will need to work on especially with his next visit to asia in november is is assuring the chinese that it's okay to work with the united states to squeeze north korea that if the regime were to collapse you know there wouldn't be a harm to china's fundamental interest these are the types of issues that president trump will need to address so اگرچہ president trump سفارتکاری کو وقت کا زیاہ قرار دے چکے ہیں لیکن پیٹریشا کہتی ہیں کہ ضروری یہ ہوا کہ north korea کے معاملے پر خاص طور پر اس کے جوہری عظائم کو روکنے کے لیے جو خطے کے دیگر ممالک ہیں اور جو اس معاملے میں stakeholders ہیں جیسے چائنا ہو گیا ساؤتھ کریا اس کے علاوے رشیا ان کے ساتھ اس معاملے پر ڈپلومیسی کو آگے بڑھا جائے خاص طور پر چین کو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ اگر شمالی korea کی حکومت گرتی ہے تو اس سے چین کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچے گا اور صدر trump november میں دورہ کرنے والے ہیں چین کا پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں کیا مزید پیشرفت اس معاملے پر سامنے آتی ہے so for those countries who do not border south korea north korea and those who are not being directly threatened by north korea countries like pakistan why should this whole crisis matter to them well i think everyone around the world every state around the world has an interest in solving this crisis peacefully because if war to break war were to break out between the united states and north korea this could potentially draw in china and this would pit two of the world's you know greatest powers against each other which would have devastating consequences for not only the asian economy but uh the world economy as a whole and you know this would to say the least distract china from engaging in the various economic initiatives that it started in south asia so i think everybody has an interest in seeing this uh this crisis solved peacefully all right so اگرچہ پاکستان اور خطے کے بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کو شمالی کوریا کے جانب سے کوئی دھمکی نہیں دی جاری لیکن پٹریشا کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ ان کے لیے بھی اس لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ کسی قسم کی اگر جنگ چھڑتی ہے تو اس میں امریکہ اور چین دونوں ہی شامل ہوں گے اور پھر اس سے دنیا بھر کی جو معیشت ہے وہ متاثر ہوگی دو گلوبل پاورز ایک دوسرے کے عاملے سامنے کھڑی ہو جائیں گی میدان جنگ میں اور چین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں اس کے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جاری ہیں سی پیک ہے پاکستان کے ساتھ اور دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ جو معاشی اعتبار سے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے جس کے وجہ سے پھر ورلڈ ایکانومی بھی متاثر ہو گیا اور بہت سے مختلف ملک اس کے اثرات دیکھیں گے پیٹریشا تینکیو ویری مچ فور یور ٹائم ان انسائید ایسا ریلی ایمپورٹن ٹاپک اور ہمارے افتاوار سیگمنٹ میڈ ان پاکستان کا جس میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروا رہے ہیں جس نے کم عمری میں زندگی کی تلخیوں کا سامنا کیا لیکن آج دوسروں کی زندگی آسان بنا رہی ہیں فتح خاتون صرف سات برس کی تھی جب وہ بنی ہو کر لاہور آئیں لیکن آج وہ تعلیم علاج اور مالی مدد دے کر اپنے علاقے کی مستحق افراد کے لیے امید کی کرن بن چکی ہیں آئین سے ملتے ہیں اچھا چھپڑنے اچھے اچھے بچے بننے خورنی میں جانا سب سے پیار کرنے اکیس سال قبل ہوئے ایکسیڈنٹ کے بعد ٹھیک ہو جاتی اگر تھوڑا آرام کر لیتی لیکن بچوں کو پالنے کی فکر نے دن رات سلائی مشین پر بٹھایا اور فتح خاتون معذور ہو گئی لوگوں سے جو زکاة اپنے لیے اکٹھا کرتی ہیں وہ دوسرے مستحق لوگوں میں بانٹ دیتی ہیں مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس اگزمشن ملی ہوئی ہے مزدوروں میں قرآن پاک کی تعلیم عام کرنے سے شروع ہونے والا سلسلہ اب ایک سکول تک پہنچ گیا ہے خود بچپن میں تو کچھ بھی نہیں پڑی تھی اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد کی کہ آج میرے پاس جو ٹیچر ہے وہ ایف اے بی اے ٹیچر ہے جو دو کم سو بچہ ہے اور دوپہر کو ہم کھانا دے رہے ہیں جو نیفارم ہے فری ہے غریب مریضوں کے لیے فری ڈیسپینسری بھی بنا رکھی ہے کوپنیاں دوائی والیاں وہ مجھے جو ایک مہینے یا دو مہینے کے ایکسپیری ہوتی ہے تین مہینے کے ایکسپیری ہوتی ہے تو اس لیے وہ لوگ مجھے دے دیتے ہیں میں پھر وہ مختلف علاقوں میں غریب علاقوں میں جوڑے لوگ شہر نہیں جا سکتے ابھی تک تو فتح خاتون خود کو ملنے والی زکاة اور چند مخیر حضرات کی امداد سے ہی یہ سلسلہ چلا رہی ہیں میں دلوں میں زندہ رہنا چاہتی ہوں میری ایک آج ذہنہ پی لے اپنے تمام بچوں گے میرے اردگرد کے بہت غریب لوگ ہیں میں ان کی وہ چیز دیکھ نہیں سکتی اور اس میرے باگ باگ کو بڑھنے پھولنے کے لیے میرے ساتھ دو سارا بہت ہی انسپائرنگ سٹوری فتح خاتون کی اور خاص طور پر آج کے دن میں جو بہت ایک مشکل دن گزرا یہاں امریکہ میں لوگوں کے لیے بلکل انسپریشن کی بہت ضرورت ہے جہاں پہ اور جیسے جیسے لوگ اٹھ رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ تو ابھی صبح کا وقت ہے تو لوگوں کو یہ خبر مل رہی ہے امریکہ کے مختلف حصوں میں کہ لاس ویگس میں کیا ہوا پچاس افرات کم از کم ہلاک ہو گئے اور دو سو سے زیادہ زخمی ہوئے آج کی ماس شوٹنگ میں اب ایک تو سوال ظاہر ہے یہی ہے پولیس سرچ کر رہی ہے کہ موٹف کیا ہے لیکن جو لیڈرشپ ہے ٹاپ لیڈرشپ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کی وائس پریزیدنٹ مائک پینس نے ایوانکا ٹرمپ نے صدر براک اوباما نے سب ہی لوگوں کی حمد بنہ رہے ہیں لیکن ساگب یقینا اب اس کے بعد ایک جو چیز ہم پھر سے دیکھیں گے وہ یہی ہے کہ گن رائٹس کے بارے میں یہاں پہ ڈیبیٹ پھر سے گرم ہو جائے گی پھر سے شروع ہوگی کیونکہ اسلحہ کون کیسے خرید سکتا ہے یہ یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن آج کا دن امید ہے کہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتا جائے گا اور وہ جوابات جن کا لوگوں کو انتظار ہے وہ انہیں مل سکیں گے وال یہ تھا آج کا ویو 360 آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا اس کے لئے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر اور ایڈرس ہے فیس بک ڈاٹ کام سلاش بی او اردو اور آپ ٹوٹر کی ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ہینڈل ہے ایکٹ اردو بی او اے سارا زمان اور ساکر بالاسلام کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی حالات fo واقعی دوSMان حالات حالات موسیقی موسیقی There's nothing better, I think, than singing with your sibling. The journey that Cece and I have had, there's a blend there I don't think you can find anywhere else. We wrote and sung things that we went through and that we experienced. And so, with me and Cece, I always believe that if it comes from the heart, it goes to the heart. When I found you, I found love The musical started with a phone call with Roberta Flack. And right in the middle of the conversation, she detoured and said, Bibi, when are you going to write that musical about you and your family? It's an American musical. It's a story. It's a film after that. And it goes on. Four days later, I'm at a hotel in Montreal and I opened up my laptop and it was like a faucet came on. And right then and there, I wrote the first draft of what now is Born For This. It's been an absolute joy to see my niece, Deborah Joy, and my nephew, Juan, who are a brother and sister, playing a brother and sister who happens to be their uncle and aunt. I'm just tickled, if I can say that, to see the talent continues within the Winans family. I think everyone should travel. I think it is so educational. But beyond educational, it just causes you to care about people. When I went to Rio, I realized tall and sweet and darling, the girl from Empulima goes walking and when she passes, boy, she passes, goes, ah, that's the girl from Empulima. I mean, because everybody is beautiful in Rio. I want everyone that comes to see this musical and this piece, which is reality, to know that love is so much greater than hatred. Welcome to English in a Minute. We always hope for the best possible result or outcome. But what is the best way to use this expression? Best of both worlds. How do you like biking to work? Oh, I love it. It's fun and I actually get to work faster. Wow, it seems like biking is the best of both worlds. It's fun and in a city like D.C., the fastest way to get around. You say something is the best of both worlds if you can enjoy the benefits of two very different things at the same time. Biking is both fun and convenient, two qualities that do not always go together. And that's English in a Minute. 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 موسیقی